پیارے بچوں کل انشاءاللہ الکریم مغرب کی جو ہی آزان ہوگی مغرب کا وقت ہوگا اسی وقت شب براعت یعنی چھٹکارے والی رات شروع ہو جائے گی چھٹکارے والی رات گونسی رات براعت کا مطلب ہے چھٹکارا براعت کا مطلب ہے چھٹکارا پندرہ شابان المعظم کل مغرب کے وقت پندرہ شابان المعظم کی رات مقدس پاکیزہ رات شروع ہوگی جس کو ہم شب براعت کہتے ہیں شاب کا مطلب ہے نائٹ نائٹ اور براعت کا مطلب ہے چھٹکارا یعنی چھٹکارا کس چیز سے حاصل کرنا ہے کوئی بچہ بتائے گا کس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے کوئی بچہ کس چیز سے کرنا ہے بٹا بتاؤ کس چیز سے حاصل بولیں کس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس رات شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے بچی نے جواب دیا درود بولیں سبحان اللہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس رات گناہگاروں کی بکشش فرماتا ہے مگر اس میں ایک بات ایک بات یاد رکھئے گا باز نادان لوگ اور باز ان کے بڑے والدین بھی نادان بن جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے وہ بھی نادان بن جاتے ہیں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے آتش بازی کا پٹاخوں کا پھل جڑیوں کا سمان لے کر دیتے ہیں اور بچوں کو وہ بولتے ہیں کہ بچوں آج کی رات آپ آتش بازی کریں پیارے بچوں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ طریقہ رائد کس نے کیا جس کا موجد کون ہے اجاد کرنے والا ڈسکور کرنے والا کون ہے شیطان اصل میں تو شیطان ہے مگر نمرود نے کیا ہے علماء اقرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آتش بازی کو کس نے اجاد کیا نمرود نے آتش بازی کو کس نے اجاد کیا نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انہوں نے پھینکنے کی کوشش کی تو نمرود کے جو ساتھی تھے وہ انار لیتے اور اس میں آگ بڑھکاتے آگ لگا کر وہ انار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ پھینکتے تھے کہ آگ بڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ پھینکتے تھے وہ آگ ہمارے نبی پر تھنڈی ہو گئی وہ آگ ہمارے نبی علیہ السلام پر کیا ہو گئی پیارے بچوں آتش بازی کرنے سے جان کا خطرہ ہے آتش بازی کرنے سے جان کا خطرہ ہے بھجنا مالک ایک واقعہ ہے جہاں پر سالے نور کی نانو کا گھر ہے وہاں ان کے بلکل گھر کے قریب جو گھر ہے وہاں پر ایک بچہ تھا لڑکا تھا جس کو پٹاس کہتے ہیں اس نے دیوار کے ساتھ پٹاس کو مارا اس کے سب کیل ہوتا ہے وہ کیل وہاں سے نکل کر اس کے گلے میں چلا گیا اس کے گلے میں چلا گیا وہ ہسپٹل لہور جانے تک اس کی ڈیٹھ ہو گئی وہ فوت ہو گیا اس لیے یہ آتش بازی کرنے سے جان کا بھی خطرہ ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے اس پر مال بھی ہر یہ فضول ہر چیئے یہ کیا ہے فضول ہر چیئے میں بڑے جو والدین بچوں کو ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں خلید یہ چھٹکارے کی رات ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی رات ہے اپنے بچوں کو آتش بازی کا سمان پھول جڑیاں وغیرہ یہ بالکل لے کر نہ دیں اپنے بچوں کو خدا رہا بچائیں ان کی جانوں پر رحم کریں یہ بڑی قیمتی جانے ہیں اگر یہ جان ایک بر چلی گئی تو پوری زن کی پچتانہ پڑے گا اس لیے اپنے بچوں کو ترود و سلام پڑھائیں شب برات میں ہم نے گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ہم نے جوٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ہم نے فلم دراموں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے یہ معافی مانگنے کی رات ہے ہم نے اس رات گیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ہم نے اس رات ہر پورے کام سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی مرنے والوں کے نام فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ کس نے اس سال مرنا ہے پھر اس رات یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس نے حج کرنا ہے اس سال کس نے کن کی لوگوں نے حج کرنا ہے اور کن لوگوں نے اس سال مرنا ہے پھر اسی رات میں اللہ تعالی فرشتوں کو یہ دے دیتا ہے کہ کس کو کتنا رزق بھی لے گا کس کو کتنا یہ تو رات اللہ سے معافی مانگنے کی اللہ سے دعا کرنے کی رات ہے کہ اللہ تم میرے مقدر میں حد لکھ لے میں مدینہ مکہ مدینہ میں جاؤں اے اللہ میرا رزق بڑھا دے اے اللہ میری آفیت والی زندگی کر دے میری لمبی زندگی کر دے تو پیارے بچوں یہ دعا کی رات ہے یہ پٹاہیں چھوڑنے کی رات ہے نہیں یہ سرسلیاں چھوڑنے کی پھل جڑیاں چھوڑنے کی رات ہے نہیں ہے یہ تو عبادت کی رات ہے یہ تو آنسو اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی رات ہے یہ تو رونے کی رات ہے اس میں تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ صالح بلی قلب کی بکریوں کے برابر اللہ اس رات میں لوگوں کی بکشش فرماتا ہے مگر کچھ لوگ ہیں جو اس رات بکشے نہیں راتے اور کچھ لوگ ہیں جو اس رات بکشے نہیں جائیں گے ماں باپ کا نام فرمان اس رات بکشا نہیں بنی قلب کی بکریاں بنی قلب پیارے بچوں وہ سب سے زیادہ بکریاں پاتے تھے وہ سب سے زیادہ ان کے بالوں کی دداد کتنی اللہ اتنے گناہ باروں وہ بخشتا ہے مگر اللہ اس کو نہیں بخشتا جو ماں باپ کا کیا ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتا ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی بھی اس رات بخشش ہے نہیں ہوگی اور جس کی بخشش نہیں ہوگی بدکارہ عورت کی جو بدکارہ عورت ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی مشرق کی اس رات بخشش نہیں ہوگی جو اللہ کی اس رات اسی کو پیجتا ہے عبادت کرتا اس کی بھی نہیں ہوگی جادو پر کہن کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی تکبر کی وجہ سے اپنے پہنچے جو اٹھانوں سے نیچے لٹکانے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوگی اسی طرح قطع تعلق کرنے والے کی اس رات بخشش قطع تعلق کرنے والے کی اس رات بکشش ہے نہیں ہوگی جادوگر یہ جو گناہ بڑے بڑے شرابی کی بھی اس رات بکشش نہیں ہوگی جو شراب پیتے ہیں ان کی بھی اس رات بکشش ہے نہیں ہوگی اللہ تعالی اس رات بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس رات بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور غائب سے عواز آتی ہے ہے کوئی بکشش کا طلبگار میں اس کی مغفرت فرماؤں کیا صدای آتی ہے شبہ پراد کو ہے کوئی بکشش کا طلبگار میں اس کی بکشش فرماؤں ہے کوئی رزق لینے والا میں روت کو رزق عطا کروں ہے کوئی فلاں فلاں اللہ تعالی غائر سے جو عوازیں آتی ہیں ہے کوئی اپنے لئے عالی چیزیں مانگنے والا تو اس رات اللہ تعالی لوگوں پر نوازتا ہے اللہ لوگوں کی بکشش فرماتا ہے اللہ تعالی اس رات لوگوں کی کیا فرماتا ہے بکشش سارے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ آتش بازی نہیں کریں گے ہاتھ کڑا کریں کون کو وادہ کرتا ہے میرے سے آتش بازی نہیں کریں گے پکا وادہ اگر کسی بچے نے آتش بازی کا سمان لیا تو میں ہم کے والدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بچے کی پیکچر فینڈ کریں یہ بچے نے میرے سے جھوٹو بولا ہے جھوٹو بولا ہم میرے کے فرامس کر رہے ہیں وادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پھل جڑیاں آتش بازی کا سمان نہیں لینا بولے آتش بازی کے حلاف جنگ 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 شیطان کے حلاف جنگ شیطان کے حلاف جنگ بھیبت کے حلاف جنگ شیطان کے حلاف جنگ مجھے اپنی اور ساری دنیا ہے اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرتی ہے انساءاللہ انکل کو واری صاحب کو بولیے گا کہ شب براد دوت اسلامی کے ساتھ منائیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہل نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم